سب سے پہلے میں یہاں پہ یہ بات کروں گا کہ جو آنریبل ممبر مولانا فضل رحمان صاحب نے بات کی تھی چمن کے حوالے سے پرلار کہتے ہیں جہاں پہ لوگ دھرنا دیتے ہیں چمن کے مقام پہ محمود خان اچکزئی صاحب ان کی سربرائی میں ہم لوگ گئے تھے اور وہاں پہ لوگوں نے دھرنا دیا ہوا تھا میڈم چیئر پرسن صاحبہ کہ جو چمن کے لوگ ہیں ان کا سہن جو ہے وہ افغانستان میں آتا ہے گھر کے کمرے پاکستان میں آتی ہیں ہم ساروں کے آئی ڈی کارڈ کا جو بائیومیٹرک سسٹم ہے جو چپ لگی ہوتی ہے اس پہ سب کے سب سیکیورٹی فیچرز موجود ہوتی ہیں تقریباً آپ کا پچیس سے پینتیس ہزار لوگ چمن سے اٹھ کے وہ افغانستان جاتے ہیں اور وہی شہری پاکستان کے واپس ساتھ ہیں روزگار کا معاملہ ہے ایک بھائی پاکستان میں ہے دوسرا بھائی یا بہن افغانستان میں ہے زمین جو ہیں وہ اسی طرح ڈیوائیڈ ہے ابھی ضروری چیز یہ ہے کہ کیر ٹیکر گورنمنٹ میں جو اس وقت کے انٹیرئر منسٹر تھے اور باقی لوگ یہاں پہ تھے اور ابھی بھی اس کو کنٹینیو کر رہے ہیں بغیر کسی وجہ کے انہوں نے کہہ دیا کہ جی ویزا بھی لگے گا پاسپورٹ بھی درکار ہے اچھا چلے پاسپورٹ یہ آرام سے مل جاتا یا ویزا آرام سے لگ جاتا لوگوں کو غریب لوگوں کوئی مسئلہ نہ ہوتا میڈم چیئر پرسن صاحبہ یہیں پہ اسی ہاؤس میں یہ تیسری بار ہے اس چیز کو ہم لوگ ریز کر رہے ہیں پاسپورٹ کے اوپر پاسپورٹ آفس والے رشوت لے رہے ہیں ڈیٹھ سے دو لاکھ روپے فی کس فی پاسپورٹ وہ غریب شخص کہا پہ دے گا یہ ظلم ہو رہے ہیں دوسری اہم چیز وہ سین آئی سی کے اوپر وہی پہ آپ جس طرح بینک میں سین آئی سی استعمال ہوتا ہے آپ اس پہ انسرٹ کریں اس مشین میں سارے فیچرز آپ کے آ جاتے ہیں کوٹس میں آپ کا ہوتا ہے وہی چیز وہاں پہ بورڈر پہ کیوں نہیں ہو سکتی کیونکہ ان کے خانچے ہیں یہ ایک خانچہ ایک خانچہ مشین منسٹری آف انٹیر نے شروع کی ہے اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے ابھی تھوڑی دیر پہلے وہاں پہ فائرنگ ہوئی ہے وہاں پہ لوگ زخمی ہوئے ہیں اس سے پہلے بھی فائرنگ ہوئے تھے اور لوگ وہاں پہ شہید ہوئے ہیں ہم لوگ اس کی مضامت کرتے ہیں یہ بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ ظلم ہے اور ہم لوگ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ چاہے ٹریجری بینچز کے لوگ جو بلوچستان سے ہیں وہ غیرت دکھائیں اور اٹھیں اور انٹیر منسٹر کے سامنے کھڑے ہو اور اپنی آواز اٹھائیں یا ان میں بلوچستان کا خون دوڑ دہتو یہاں پہ ہم لوگ یہ چیز اٹھا رہے ہیں میڈم چیئر پرسن صاحبہ دوسری اہم چیز اس چیز کو ریورس کریں اور جو لوگ وہاں پہ زخمی ہوئے ہیں یہ کیوں ان پہ فائر ہوا یہ پاکستان کے عام شہری ہیں پاکستان کا ایک ایک شہری ہماری لئے ان کا ایک ایک کترہ خون کا قیمتی ہے ان کو معافضہ ملنا چاہیے سرکار اور جو ریاست ہے ان کو گلے لگائے چاہے وہ مہارنگ بلوچ صاحبہ ہیں چاہے وہ گوادر کے ہمارے ساتھی ہیں چاہے وہ اچکزئی صاحب ہیں چاہے وہ منگل صاحب ہیں چاہے جو بھی ہو گلے لگائیں اور بلوچستان کو ڈیولپ کریں یہ ہماری ڈیمانڈ ہے اور وہ لوگ جو ہاں پہ شہید ہوئے ہیں اور جو زخمی ہوئے ہیں حکومت ان سے معافی مانگے یہ ہماری فلور اف تا ہاؤس پہ ڈیمانڈ ہے دوسری این بات میڈم چیز پرسن صاحبہ پاکستان تحریک انصاف کے ہمارا ایک ساتھی جس کا نام ازر مشوانی ہے ان کو دو بھائی پروفیسرز رات کی تاریکی میں پانے دو بجے ان کے گھر پہ سی ڈی ڈی والوں نے لاہور میں ریٹ کیا وہ ان لوگوں کا کوئی تعلق نہیں سیاست سے ان کو زدقوب کیا ان کی والدہ کو لکوے کا ٹیک ڈسیمبر میں ہوا تھا وہ ان کو مین ہینڈل کیا گیا ان کے بھائیوں کو ان کی فیملی کو گھر کو توڑا گیا اور ان کو اٹھا کے لے کے گئے ہماری سوشل میڈیا ٹیم کے یہ ساتھی ہیں اور ان کے بھائیوں کے اوپر یہ تشدد کیوں ہو رہے ہیں یہ اڑن تشتیوں میں یہ خلائی مخلوق کیوں آکے یہ تشدد کر رہی ہے اس چیز کو یہ ویگو کلچر یہ خلائی مخلوق کلچر اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں اور ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس ملک میں رول آف لاؤ ہونا چاہیے ہم لوگ یہاں پہ الیکٹ ہو گیا ہیں میڈم سپیکنز میڈم چیئر پرسن صاحبہ اور یہاں پہ یہ انفوس ڈسپیرنسز کا کلچر پاکستان سے ختم ہونا چاہیے ہم لوگ محذب معاشرہ اور ایک محذب ملک کی کتاروں میں کھڑا ہونا چاہتے ہیں نہ کہ ایک بنینا ریپبلک کے یہاں پہ یہ میں بھی کہتا چلوں میڈم چیئر پرسن صاحبہ کہ یہاں پہ قومی اسیمبلی میں جو ہمارے پریس گیلری کے ساتھی ہیں ان کے کیمرہ اس کو ڈسلاؤ کیا گیا ہے اور اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں اور ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ الاؤ کرنے چاہیے اسی فلور پہ مریم اور انزیب آ کے ہم لوگ اس ہاؤس کا حصہ تھے آ کے یہاں پہ وہ ویڈیوز بناتی تھی اور اس وقت ٹریجری بینچز کے جو لوگ آپ پوزیشن میں بیٹھے تھے اس وقت وہ اپلوڈ کرتے تھے وہ سب ٹھیک تھا ابھی ان کو خیال آیا ہے کہ ان کے کرتود کیونکہ پی ٹی وی اور باقی چینل جو ہیں وہاں پہ تو ایک قسم کا ایک سپریس کیا ہوا ہے انفورمیشن کو وہاں پہ وہ دکھاتے نہیں ہیں آپ کوئی نام لے وہ نہیں دکھاتی ہیں تو جس وقت وہ چیز اپلوڈ ہوتی ہے اور کوئی وینیو نہیں ہے اس کو ریورس ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ میڈم چیئر پرسن صاحبہ جو یہاں پہ آپ کے یوٹیوبرز ہیں لوگ یہاں پہ جو ویڈیوز بناتے ہیں یہ کس چیز سے ڈرتے ہیں یہاں پہ تو قومی اسیملی ہے عوامی اسیملی ہے ہم لوگ تھلے پہ لوگوں سے جا کے ووٹیں مانگتے ہیں آپ جا کے مانگتی ہیں باقی لوگ مانگتے ہیں ہم لوگ ریڑی والوں سے جا کے دکانداروں سے ہر جگہ ہمیں پہنچنا پڑتا ہے ہمیں تو عوام میں ہمیں رہنا پڑتا ہے یہاں پہ لوگ کیوں ڈرتے ہیں یہاں پہ خواج آصف نے جو بات کی تھی کہ ہی طرح طرح کے لوگ آتے ہیں کیوں آتے ہیں یہاں پہ جنابی چیئر پرسن صاحبہ لوگ اپنے مسائل لے کے آتی ہیں یوٹیوبرز کو باقیوں کو علاو کرنا چاہیے صحیح معنی میں وہ بے شک انٹرویوز لے جتنی انفارمیشن ہوگی اتنی جمہوریت پھلے گی اور پھولے گی اور اس سے فائدہ ہوگا آخر میں میں ایک بار پھر بات کروں گا جنابی چیئر پرسن صاحبہ کہ انٹیئر منسٹر کو یہاں پہ حاضر ہونا چاہیے اور اس کو اس چیز کا دعا اس چیز کا جواب دینا چاہیے اور آخر میں ایک بات میں کروں گا میں ابھی اڈیالہ پریزن سے آیا ہوں وہاں پہ میرے لیڈر وزیراعظم عمران خان صاحب کو جو سیل دیا گیا ہے اس کے آپ ڈائمنشنز دیکھیں تقریباً آٹھ نو فٹ بائے چھ فٹ وہ سیل ہے وہاں پہ وہ بستر کے سائز دیکھیں یہ ساری کی ساری چیزیں دیکھیں اور ان کے لیے وہ کہتے ہیں جی ان کو واک کے لیے جگہ دی جاتی ہے پندرہ فٹ بھی جگہ وہ نہیں ہے اس چیز کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں وہ اس ملک کے وزیراعظم رہ چکے ہیں اور انشاءاللہ وزیراعظم عمران خان ایک بار پھر اس ملک کے وزیراعظم ہوں کے ان کو ان کے رائٹس کے مطابق ان کے رائٹس دی جانی چاہیے وہ ایک جواکاش ایک مضبوط شخص ہے اور ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں بشرا بی بی کو وزیراعظم عمران خان صاحب کو شاہ محمد قریشی صاحب کو اور میں یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں کہ ہماری دو خواتین ہماری سنم جاوید صاحبہ اور آلیہ حمزہ صاحبہ سرگودہ میں میں وہاں پہ گیا تھا بخشی خانہ میں ان کو گرمی میں رکھا گیا تھا آپ خود ایک خاتون ہیں ان کو وہاں پہ رکھا گیا تھا گرمی میں ان کے روکار بن چکے ہیں اس بھی کہتا ہے جیل خانہ جات کہ مجھے اوپر سے آرڈر ہے اوپر سے کس کے آرڈر ہیں جنابی چیئر پرسن صاحبہ جب ان کے پاس عدالت کا حکم نامہ موجود ہے ان کو کیوں رکھا جا رہے ہیں کیا یہ مریم نواز کی اللیگل حکومت یا شعباز شریف کی اللیگل حکومت یہ اس چیز کے ذمہ دار ہیں کہ ان لوگوں کو اللیگل ڈیٹینشن میں رکھ رہے ہیں کیا یہ لوگ ذمہ دار ہیں اور ہم لوگ ان کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں کہ یہ لوگ رات کی تاریخی میں سی ٹی ڈی کے ذریعے لوگوں کو زد و قوب کر رہے ہیں اور ریٹس کر رہے ہیں ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں ہمارے جو خواتین ہیں یاسمین راشد صاحبہ ہو گئی ہمارے مرد حضرات ہیں ہمارے ملٹری کورٹ کے پریزنرز ہیں فیل پور ان کو رہا کرنا چاہئے بہت شکریہ میڈم جیئر پرسن صاحبہ جناب حفیظ الدین صاحب